بار رحمان الرحیم اسلام علیکم آج پچیس جولائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے عاصف زرداری نے ایک گھنونہ کھیل کھیلا ہے عاصف زرداری نے فوج کے اوپر بڑا حملہ کر دیا ہے اور وہ حملہ ایسے ہے کہ ایک فضل الرحمن جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے دہشتگردوں کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف کا خاص آدمی ہے اور مودی کے ساتھ بھی اس کے ریلیشنشیپ کو ساری دنیا جانتی ہے فضل الرحمن کے بھائی کو جو کراچی کا ظلہ وستی ہے اس کا بی سی بنا دیا ہے ڈپٹی کمیشنر بنا دیا ہے عاصف زرداری نے اور یہ خیبر پختونخواہ کا افسر ہے اور خیبر پختونخواہ کے افسر کو ٹرانسفر کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ سے سندھ میں اور یہ سارے کا سارا غیر قانونی ہوا ہے اب آپ ایک بار مائنڈ میں رکھیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جب کسی بھی ہائی رینک کے افسر کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ اختیار ہے وزیراعظم کے پاس یا وفاق کے پاس اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف موڈلڈان کیس میں جو ایک الیگیشن ہے وہ یہ الیگیشن ہے اور موڈلڈان کیس کا جو استغاثہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مشتاق سکھیرہ جو کہ کوئٹا میں تھا اور جو کہ بلوچستان کا آئی جی تھا اس کو بلوچستان سے پنجاب میں جب ٹرانسفر کیا جاتا ہے نواز شریف نہیں کر سکتا تھا وہ کوئٹا سناولہ نہیں کر سکتا تھا وہ وفاقی حکومت کی پاور تھی اور وہ استعمال کرتے ہوئے وہ نواز شریف نے کیا تھا اور نواز شریف نے کیونکہ مشتاق سکھیرہ کو اس وقوعے کے سترہ دون سے ایک دن پہلے ٹرانسفر کیا تھا تو اس وجہ سے نواز شریف کو بھی ملزم رکھا گیا تھا کہ وہ بھی اس میں ابیٹر ہے اور وہ بھی اس میں کانسپائیریٹر ہے اب یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ معافیہ ہے کہ ایک شخص جو کہ کوئی کمپیٹیٹر اگزام دے کر بھی نہیں آیا اور وہ ایک نلائق سا ایک ملازم تھا اور اس کو یہ ترقی درواتے رہے اور فضل و رحمان اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتا رہا اور استعمال کرتے کرتے آج اس کو ڈی سی بنا دیا ہے اور کراچی کے اندر جو حالات ہیں میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عاصف زرداری نے فوج کو پرملہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر حالات یہ دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی کراچی میں رینجرز اہلکاران کو پر حملہ ہوتا ہے کبھی وہاں پر سیولین کو مارا جاتا ہے دوبارہ سے ٹارگٹ کلنگ اور دشتگردی کے واقعات چھوٹے چھوٹے واقعات روح رما ہونا شروع ہو گئے ہیں کئی دفعہ ابھی پچھلے دنوں میں کتنے راہ کے ایجرٹس پکڑے گئے ہیں اب کراچی کے امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے اور کراچی اور اندرون سندھ کے اندر تباہی مچانے کے لیے آصف زرداری اپنا آخری پتہ کھیلنے لگ گئے ہیں آصف زرداری کے علم میں ہے کہ اب اس کا مزید جیل سے باہر سٹے مشکل ہو گیا ہے اور اب الٹی میڈلی اس نے جیل میں جانا ہے اور اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ایسے میں آصف زرداری نے فضل الرحمان کے ساتھ مل کر یہ پتہ کھیلا ہے اور فضل الرحمان کے بھائی کو ڈی سی کراچی لگا دیا ہے اور اب وہ کراچی میں بیٹھ کر آصف زرداری کے اشاروں پر چلے گا اور وہ فضل الرحمان کے جنڈے کو آگے چلائے گا اور اداروں کے خلاف کاروائیوں میں ملوث رہے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے غیر قانونی ہے کہ یہ سندھ حکومت کے پاس یہ پاور نہیں تھی مراد علی شاہ کے پاس پاور نہیں تھی کہ وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبوں میں لوگوں کو لے کے آئے آج کل تو بلوچستان اور سندھ کے اندر یہ ایشو چاہ رہا ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں جنہوں نے جالی ڈومیسل بنوا کر وہاں پر نوکرییں کی ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے افسر کو انہوں نے بغیر وفاق کی جو آثورٹی ہے یا ان کی پرمیشن ہے سندھ میں اور وہ بھی کراچی کے وسط میں اور کراچی کے دل میں بی سی بنا کر بیٹھا دیا ہے اس کے پیچھے جو ان کا پوائنٹ او ویو ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اب اداروں سے گزارش ہوگے خدا کے لیے ان کے خلاف کاروائی کریں اور ان کا یہ جو منصوبہ ہے اس کو نکام بنایا جائے اب جو بھائی ہے فضل و رحمان کا زیاء و رحمان ان کو جو بنایا گیا ہے اس عوضے کے اوپر بٹھایا گیا ہے اس کے بارے میں علی امین گھنڈپور نے بھی بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کھل کے اس کی مخالفت کی ہے اور ایمکیوں پاکستان نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اب آپ دیکھ لیں ایمکیوں پاکستان کو کیا تکلیف ہے ایمکیوں پاکستان کو یہ تکلیف ہے کہ آصف زرداری مضبوط ہو جائے گا کراچی کے اندر اور ایمکیوں پاکستان کا بلکل صفایہ ہو جائے گا وہ آج بھی اگر کہیں سے تھوڑا بہت بتا لیتے ہیں آج بھی ان کا کہیں نہ کہیں کو اثر چلتا ہے تو وہ ڈی سی زیا و رحمان کہانے کی وجہ سے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور آصف زرداری کا سر و رسوخ بڑھ جائے گا آصف زرداری اور فضل و رحمان مل کر یہ گھنونہ کھیل کھیلنے کی منصوبہ سازی کا رہت ہے جس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے ان کی طرف سے خیبر پختون خواہ کے افسر کو کراچی کے اندر لائے جانا یہ غیر قانونی ہے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی سیل میں بھرتی ہوا تھا اور یہ سفارشی بھرتی ہوا تھا علی امین گنڈپور نے کہا ہے کہ یہ سفارشی بھرتی ہوا تھا یہ میرٹ کے اوپر بھرتی نہیں ہوا تھا اور یہ جو مختلف کوٹا سسٹم ہوتا ہے اس کوٹا سسٹم میں یہ آیا تھا فضل و رحمان کا بھائی ہے تو آپ جان سکتے ہیں جو پاکستان پر پاس پارٹی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ فضل و رحمان کا بھائی ہونا گناہ نہیں ہے لیکن گناہ اس لیے ہے کہ آپ نے اوٹ آف دی ٹرن جا کر ایک خیبر پختونخواہ کے ملازم کو یا وہاں سے کسی کو اٹھا کر آپ نے کراچی میں بٹھا دیا ہے اور آپ اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں ایشو یہ نہیں کہ وہ فضل و رحمان کا بھائی ہے یا نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو غیر قانونی سوچ ہے آپ کی جو بیڈ انٹینشن ہے سوالات اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیسے کر دیا ہے وفاقی وزیر جو علی امین گھنڈاپورے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیول سروسز میں ان کو لائے گیا اور یہ سیول سروسز میں سی ایس اس پاس کر کے نہیں آئے تھے کمپیٹیٹو اگزام دے کر نہیں آئے تھے ان کو سفارشی طور پر سیول سروسز میں لائے گیا اور یہ تب کی بات ہے جب حکومت تھی مشرف کی اور یہ وہاں پر تھے جب ان کی علماء کرام جو جتنے ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی اور باقی جتنے بھی ہیں ان کی حکومت تھی کے پی کے میں تب انہوں نے یہ عظیم کام کیا تھا جو ان کے مطابق بڑا عظیم کام ہے یہ پہلے کمیشنر افغان مہاجرین بھی رہے افغان مہاجرین کے معاملات کو بھی یہ دیکھتے رہے اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے نازک عودوں کے اوپر ملک دشمنوں کو کیا سے بٹھایا جاتا ہے چاہے وہ چیئرمن کشمیر کمیٹی ہوں فضل الرحمان جو اس کا بھائی افغان مہاجرین کا کمیشنر بنا دیا جائے یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب کم از کم مجھے نہیں ملا کہ ہمارے ادارے ایسا کیوں کرتے ہیں یا وہ کیوں خاموش رہتے ہیں ساتھ یہ کہا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہ انہوں نے فضل الرحمان ایک بیان میں کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ناراض ہوں اور پیپس پارٹی سے نراضگی کا اظہار کیا تھا اور اس نراضگی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپس پارٹی نے یہ شفقت کی ہے اور یہ عجر دیا ہے اور یہ ریوارڈ دیا ہے فضل الرحمان کو اور فضل الرحمان نے اس کے بدلے اپنی پوری غلامی کا پٹہ گلے میں ڈالنے کا کہا ہے اور فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں اور میرا بھائی آصف وزرداری کے شاعروں کے اوپر چلے گا اور ہم وہاں رینجرز کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے وہاں پولیس کو بھی کام نہیں کرنے گے جیسے ایگزیکٹیو جو آفیسر ہے کراچی کا وہ چاہے گا وہاں پر کام ہوگا اس کے شاعرے کے بغیر کوئی اور کام نہیں کر سکے گا آصاد یہ کہا گیا ہے کہ کیا سندھ میں کوئی الگ سے آئین چاہ رہا ہے یا کوئی الگ سے قانون ہے اگر سندھ میں بھی پاکستان کا ہی آئین ہے اور سندھ میں بھی پاکستانی قوانین ہیں تو ایک بندے کو کسی اور علاقے سے اٹھا کر سندھ کے اندر لائے جانا یہ اس کا پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی زیادتی ہے اور یہ غیر قانونی ہے اور علی امین گنڈپور نے کہا ہے کہ میں یہ بات ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ وہ نہ اہل ہے اس کے پاس نہ اس کی کپیسٹی تھی نہ اس کا میرٹ تھا نہ وہ لائک تھا نہ اس نے کوئی اگزام دیا ہے اور وہ بس ایسے ہی ہو گیا ہے صرف اور صرف جو آصف زرداری ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اب مراد علی شاہ کا یہ سارا کے سارا کارنامہ ہے مراد علی شاہ کچھ بھی نہیں کرتا سوائے آصف زرداری کی غلامی کے بلاول زرداری کی غلامی کے ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے اور آپ اصل یہ دیکھیں کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں کہ یہ پاکستان دشمنی میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور بلاول زرداری اور آصف زرداری ہر طرف سے ہاتھ مارے ہیں کبھی یہ جا کر شہباز شریف کے پاؤں پکڑتے ہیں کبھی جا کر یہ فضل و رحمان کے پاؤں پکڑتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ بیرون ملک بھی دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی دشمن کے ایجنڈوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور فضل و رحمان جیسا بندہ جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ جو انتہا پسندی میں ملوث ہے وہ مذہبی انتہا پسند ہے اس نے پاکستان میں انتہا پسندی کو پرموٹ کیا ہے تالبان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے اس کے باوجود ایسے آدمی کو کراچی کے اندر لانا اس کے پیچھے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہو سکتا ہے ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے آصف زرداری کیا چاہتے ہیں اور وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں میں حکومت پاکستان سے عمران خان صاحب سے اور جنرل کمر باجبا صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ حملہ صرف کراچی کے لوگوں کے اوپر نہیں ہے یہ حملہ فوج کے اوپر ہے رینجرز کو وہاں اکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کراچی میں یہ حالیہ جتنے بھی دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو یہ حملے ہیں یہ کس کے اوپر ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے حملے ہوئے ہیں رینجرز کے اوپر اور اگر یہ رینجرز کے اوپر حملے چلتے رہے تو معاملات خراب رہیں گے اور جتنی قربانیاں دے کر جتنے لوگوں کو شہید کروا کر رینجرز نے کراچی کا امن درست کیا ہے اور اس امن پر محنت کی ہے وہ امن تباہ ہو جائے گا اگر فضل الرحمان کا بھائی رہتا ہے بطور ڈی سی کراچی اور یہ اور آسف زرداری مل کر رینجرز کے لیے اور پاکستانی اداروں کے لیے معاملات کو خراب کریں گے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ خدا کے لیے ان کے خلاف کاروائی ہو فضل الرحمان کے بھائی کو وہاں سے ہٹایا جائے اور کراچی جیسے حساس علاقے میں جہاں پہلے بہت معاملات خراب ہیں جہاں حالات خراب ہیں وہاں مزید حالات خراب کرنے کی ان کو اجازت نہ دی جائے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ واد